الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعن فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم ناظرین کرام الحمدللہ بخاری شریف کا سلسلے بار درس ہمارا جاری و ساری ہے اور آج نماز کے متعلق چند مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے حدیث نمبر سات سو انچاس حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن ناس بن مالک قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقی المنبر فأشار بیديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الانا منذ صلیتكم الصلاة الجنة والنار ممثلتین فی قبلتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام ہم کو نماز پڑھائیں پھر آپ ممبر پر جلوہ کر ہو گئے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کے قبلے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا پھر آپ نے فرمایا ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تھی تو قبلے کی اس دیوار میں میں نے جنت اور دوزخ کی مثالیں دیکھی یعنی جنت اور دوزخ کو میں نے مثالی شکل میں دیکھا آپ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا میں نے آج کے مثل خیر اور شر کو نہیں دیکھا یعنی اللہ تعالی نماز کے دوران نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اللہ تعالی نے کروا دیا یہ حدیث پاک یہ صلاة القصوف یعنی سورج گہن کی نماز کے متعلق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے امامت فرمائے پھر اس کے بعد خدبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر جلوہ کر ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبلے کی طرف اشارہ کیا یعنی مسجد کی یہ محراب اور قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس دیوار میں اللہ تعالی مجھے جنت اور دوزخ کی مثالیں یعنی مثالی شکل اللہ تعالی مجھے بتا دی تو اس کا کیا مطلب ہے یہ حدیث پاک کی تشریح کیا ہے اور اس سے پہلے بھی بخاری شریف کی ایک روایت حدیث نمبر 745 میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا تھا کہ جنت میرے قریب کر دی گئی تھی حتیٰ کہ اگر میں جو عد کرتا تو میں تمہارے پاس جنت کے خوشوں میں سے خوشہ لے آتا اور صحیح البخاری حدیث نمبر 748 پہ مذکور ہیں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا پس میں نے جنت کے خوشے کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم اس کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک یہ دنیا قائم رہتی ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے بنفسی ہی جنت کو دیکھا تھا اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام جنت کی مثالی شکل دیکھے جنت اور دوزخ کی یا عائن جنت کا آپ نے مشاہدہ فرمایا جنت اور دوزخ کا اور اسی حدیث میں مذکور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھ کر آپ پیچھے اٹھے اور یہ جو حدیث یعنی حدیث نمبر 749 میں مذکور ہیں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مہین قبلے کی اس دیوار میں جنت اور دوزخ کی مثالیں دیکھی یعنی جنت اور دوزخ کو میں نے مثالی شکل میں دیکھا اس سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ آپ نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ ان کی مثالوں اور تصویر کو قبلے کی دیوار میں دیکھا تھا بعض لوگ بعض شاریحین بعض سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ جنت اور دوزخ نہیں بلکہ اس کی مثالی شکل آپ کو دکھائی گئی لیکن حقیقت حالی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے جنت اور دوزخ کو آپ نے دیکھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی دیوار میں جنت اور دوزخ کی تصویر بتائی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ دو واقعات ہیں یعنی دو حدیثیں الگ الگ ہیں جس میں الگ الگ واقعات کو بیان کیا گیا ہے ایک واقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کو دیکھا اور اس کے خوشوں کو توڑنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا ورنہ جنت کی تصویر سے خوشہ توڑنا غیر معقول ہیں یعنی ایک حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں اس کا خوشہ توڑنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس حدیث سے اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آئین جنت کو آپ نے دیکھا اگر صرف جنت کی تصویر اگر یہاں پر مراد ہوتی یا مثال شکل مراد ہوتی تو خوشہ توڑنے کے کوئی معنی کوئی مطلب نہیں ہوتا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو آئین جنت اور آئین جہنم کا اللہ نے آپ کو مشاہدہ فرمایا عطا فرمایا یہ ایک واقع ہے اسی طرح آپ نے آپ علیہ الصلاة والسلام نے خود دوزخ کو دیکھا اور اگر آپ نے دوزخ نہ دیکھی ہوتی اور صرف اس کی تصویر دیکھی ہوتی تو اس کی تصویر کو دیکھ کر اس سے پیشے ہٹنا غیر معقول یعنی تصویر کا واقعہ الگ ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام یعنی آئین جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مشاہدہ کرا دیا ہاں دوسری مرتبہ آپ کو قبلے کی دیوار میں جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی تھی یعنی دو واقعات بھی اپنے جگہ سہی ہیں ایک مرتبہ جنت اور دوزخ آپ کو مثالی شکل میں قبلے کی دیوار میں اس کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے جنت دوزخ کی تصویر نہیں آئین جنت اور آئین جہنم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا تو اس روایت سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالی وہ شان عطا فرمایا ہے کہ آپ نماز کے دوران جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں اور پوری کائنات کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنت ہو یا دوزخ ہو یا کوئی بھی کسی بھی عالم کو اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ کے لئے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ عالی مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کی بسارت سماعت آپ کی روحانیت کو اللہ تعالی نے ایسی وسعت عطا کی ہے اور ایسی بلندی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ جس عالم کا مشاہدہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ اس حدیث مبارکہ سے اس حدیث مبارکہ سے نبی پاک علیہ السلام کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا عام انسانوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے اللہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی اس نماز میں ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اب یہاں پر در حقیقت اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو اس سے کیا مراد ہیں بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد یہاں پر جنت کا علم ہے آپ کو علم عطا کیا گیا تو اس کی تشریح میں علماء اہل سنت الجماعت فرما دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم عطا فرمایا جنت دوزخ کل کائنات کا اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے لیکن یہاں پر صرف علم ہی مراد نہیں بلکہ نبی پاک علیہ علم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کا اپنے مشاہدہ بھی فرمایا جیسا کہ حضرت جابر کی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جس میں نبی پاک علیہ ساتھ نے اشار فرمایا میں نے اپنی اس نماز میں ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے لئے ایمان والوں کے لئے جن جن چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تمام چیزوں کو میں دیکھ پہلے اللہ نے آپ کو دنیا میں ہی نہ صرف جنت اور دوزق کا علم عطا کیا بلکہ اللہ نے آپ کو اس کا مشاہدہ بھی کر دی اور حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ کو اللہ تعالی نہ صرف جنت اور دوزق کا مشاہدہ اللہ تعالی نے عطا کیا بلکہ جنتی کون کون ہے اللہ تعالی نے یہ بھی آپ کو مشاہدہ کر دی جنت میں جانے والے کون ہیں اور جہنم میں جانے والے کون ہیں اللہ نے ان کا بھی علم عطا کیا ہے اور مشاہدہ بھی عطا کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آپ کا آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جنت میں معین اور مخصوص لوگوں کو دیکھا یعنی خاص لوگوں کو آپ نے دیکھا جیسا کہ میراج کی حدیث میں بھی ہیں میراج سے نبی پاک علیہ صلی اللہ وآل جب واپس آئے تو آپ نے بات صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا محل دیکھا ہوں وہاں کے واقعات کو آپ نے بیان دیکھا اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ صلی اللہ نے جنت میں معین اور مخصوص لوگوں کو دیکھا اور جنت کی نعمتوں کو آپ نے دیکھا اور انگور کے خوشوں کو دیکھا اور ان کو توڑنے کا بھی ارادہ کیا اور ان چیزوں کو اپنے ظاہر پر باقی رکھنا محال نہیں ہے یعنی اللہ اگر چاہے مشاہدہ کرا سکتا ہے اور دوزق پیدا کی جا چکی ہم اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ جنت کو بھی پیدا فرما چکا ہے اور جہنم کو بھی تو جس طرح اللہ جنت اور دوزق کو پیدا کیا ہے اللہ قادر ہے کہ اس کا مشاہدہ بھی اپنے حبیب کو کرا سکتا ہے اس پر ہمارا اشارہ ملتا ہے اور اس کی طرف راجح ہے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ادراک پیدا کیا ہے جس سے آپ نے جنت اور دوزق کا حقیقت میں ادراک کیا یعنی آپ اس کو جان لی اور دیکھ لی اپنی آقوں سے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے بید المقدس کا ادراک پیدا کیا تھا اور آپ بید المقدس کو دیکھ کر مشرقین کو اس کے نشانیاں بتا رہے تھے یعنی جس طرح نبی پاک کو اللہ تعالی میراج میں دنا فتد اللہ کی منزل کی اللہ تعالی سیر کرایا وہاں تک پہنچا دیا اور اپنا دیدار بھی آتا کیا بید المقدس اور صدرت المنتحہ آسمانوں کی سیر کل کائنات کی اللہ تعالی سیر کرا دی جب آپ میراج سے واپس آئے حضور علیہ صلی تو گفار مکہ نے پوچھا کے آپ بید المقدس کے نشانیاں بیان کی دیں تو اللہ تعالی بید المقدس کا علم اور ادراک آپ کو اتا بید المقدس کو دیکھ دے رہے اور نشانیاں گفار مشرقین کو بتاتے رہے تو اسی طرح اللہ تعالی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی آپ کرا دیا اور یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالی نے دیوار قبلے کے عرض میں جنہ جنت اور دوزخ کی مثال اور تصویر بنا دی تھی جیسے آئینے میں چیزوں کی مثال اور تصویر دکھائی دیتی ہیں یعنی دو واقعہ تھے ایک واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک کو قبلے کی دیوار میں جنت اور دوزخ کے مثالی شکل کو اللہ تعالی ظاہر کر دی جس طرح آئینے میں چیزوں کا عقص ظاہر ہوتا ہے تو قبلے کی دیوار گویا کہ آئینہ بنا دی گئی تھی جس میں جنت اور دوزخ کی دصویر کو اللہ تعالی ظاہر کر دی یہ بھی واقعہ برحق اور دوسرا جو واقعہ ہے کہ نبی پاک جنت دوزخ کی مثال یا شکل نہیں بلکہ آپ بخاری کی یہ روایت حدیث نمبر ساتھ سو انچاس میں نبی پاک علیہ صلی نے فرمایا کہ میں نے قبلے کی دیوار میں جنت اور دوزخ کی مثال یں دیکھی اور دوسری حدیث میں ابھی اس دیوار کے عرض میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو بہرحل یہ دونوں واقعات بلکل برحق ہے دونوں سے بھی نبی پاک علیہ صلی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اللہ حضور علیہ صلی کو اللہ دکھا دیا حتی کہ جنت اور دوزق کا مشاہدہ بھی اللہ نبی علیہ صلی کو کرا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جنت اور دوزق کو متعدد بار دیکھا تھا یعنی نبی پاک صلی 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 یا دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ تعالی آپ کو جنت اور دوزق کا مشاہدہ کرا کئی مرتبہ آپ نے جنت کو دیکھا دوزق کو بھی دیکھا اللہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر ظاہر یہ ہے کہ آپ نے اپنی آگ سے جنت اور دوزق کو دیکھا تھا عقیدہ اہل سنت الجماعت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ نے اپنے آنکھوں سے مبارک آنکھوں سے آپ نے جنت اور دوزق کو دیکھا ہے جیسا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ جنت اور دوزق کے بارے میں جانتے ہیں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف حضور جانتے ہیں دیکھیں نہیں ایسا جنت وہ دوزق کے درمیان جو حجابات ہیں ان حجابات کو اٹھا دیا گیا تھا پس آپ نے ان کی حقیقت کو دیکھ لیا تھا اور جنت و دوزق کے درمیان جو مسافت ہے اس مسافت کو سمیٹ دیا گیا تھا حتیٰ کہ آپ کے لئے ممکن ہو گیا تھا کہ جنت کے خوشوں کو پکڑ سکے ظاہر حدیث کے اعتبار سے یہ قول بہت مطابقت رکھتا ہے اور اس کی تعاید میں حضرت اسمار رضی اللہ اور اس کی تعاید حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری شریف حدیث نمبر سات سو پہنتالیس میں جو حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میرے قریب کر دی گئی حتیٰ کہ اگر میں جرعت کرتا تو میں تمہارے پاس جنت کے خوشوں میں سے خوشہ لے آتا اور بعض علماء نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ قبلے کی دیوار میں جنت کی مثال بنا دی گئی تھی جیسے آئینے میں کسی چیز کی صورت دکھائی دیتی ہے پس آپ علیہ صلی اللہ نے تمام چیزوں کو قبلے کی دیوار میں دیکھ لیا اور اس کی تعاید حضرت عنصر کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی پاک علیہ صلی اللہ نے اشارت فرما بے شک ابھی اس دیوار کے درمیان میں وسط میں میرے سامنے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نماز کے دوران نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی نگاہوں کی بلندی اور قوت بسارت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ جنت اور دوزخ کو بھی دیتے تو مختلف علماء مختلف تشریحات کی بعض لوگوں نے یہ کہ حضور علیہ صلی اللہ جس مقام پر نماز پڑھا رہے تھے وہاں سے لے کر جنت تک جتنی مسافت دی اس مسافت کو اللہ سمیٹ دیا اور حجابات کو ہٹا دیا یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو بیچے ہٹنے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف اس کے توجیہات اور اس کے وجوہات کو بیان گیا اللہ حافظ احمد بن علی بن حجر اسغلانی رحمت اللہ نے فرما دیں حضرت جابر رضی اللہ کی حدیث میں نبی پاک علیہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اور بے شک میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا ارادہ تھا کہ میں جنت کے پھلوں میں سے کچھ لے لوں حاصل کر لوں تاکہ تم جنت کے پھلوں کو دیکھو پھر مجھے خیال آیا کہ میں ایسا نہ کروں آپ کے ارادے بدلنے کی ایک بجاہ یہ تھی کہ دنیا کے پھل فانی ہیں اور جنت کے پھل غیر فانی ہیں دوسری بجاہ یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ جنت کے پھلوں کو دیکھ لے دے تو پھر ان کا ایمان تو پھر ان کا جنت پر ایمان بالغیب نہ رہتا بلکہ ایمان بھی شہادت ہو جاتا یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو بغیر دیکھیں کہ ایمان لاتے اگر حضور جنت کے پھل اگر توڑ لیتے صحابہ کو اگر بتاتے صحابہ دیکھ لیتے تو ان کا ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا بلکہ دیکھ کر ایمان لانا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا کیونکہ ایمان بالغیب کی زیادہ فضیلت ہے یعنی بغیر دیکھیں کہ ایمان لانا اللہ کو دیکھے بغیر صرف نبی کے کہنے پر ہم دیکھے بغیر ہم ایمان لانے تو یہ ایمان بالغیب کی بڑی فضیلت ہے اس لئے نبی پاک علیہ السلام جنت کا پھل نہیں توڑے صحابہ کو نہیں بتا تاکہ ان کا عالی درجہ کا ایمان باقی رہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جنت اعمال کی جزا ہے اعمال کا بدلہ ہے یعنی انسان دنیا میں ایمان والے جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا کرے گا اس کے بدلے میں اور جزا آخرت میں ملتی ہے اور یہ دنیا ہے یعنی جنت کا پھل کیونکہ یہ نیک اعمال کی جزا ہے اور جزا آخرت میں ملے گی تو حضور علیہ السلام جنت کا پھل اس لئے نہیں توڑے تاکہ ان کو آخرت میں جزا ملے تو نیک عمل کی جزا دنیا میں نہیں ملتی آخرت میں ملتی ہے تو لہذا نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے پھل کو توڑنے کا ارادہ آپ نے ترک فرما دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اگر میں جنت کے خوشے کو پکڑ لیتا تو تم اس کو اس وقت تک ہاتے رہتے جب تک یہ دنیا قیم رہتے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک تم زندہ رہتے اس کا ذائقہ تمہارے موں میں باقی رہتا کیونکہ جنت کی ہر نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں دوام رکھا ہے کوئی نعمت جنت کی ختم نہیں ہوں گی باب رفع البصری الی السمائی فی الصلاة یہ باب نمبر ہے بیانو نینڈی ڈو یعنی حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کیا جائز ہے یا نا جائز ہے مکروہ ہے اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا حکم کیا ہے اس باب کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکروہ ہے جو حدیث پاک امام مخارل آ رہے ہیں اس سے معلوم یہ اور آئے کہ حالت نماز میں آسمانوں کی طرف دیکھنا مکروح ہے نماز تو فاسد نہیں ہوں گی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن ایسا عمل مکروح ہے ناپسندید آئے اور خارج نماز میں یعنی نماز کے باہر دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے جیسا کہ نماز کا قبلہ کعبہ ہے اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے اور جس طرح نماز میں کعبہ کی طرف دیکھنا جائز ہے اسی طرح دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے حدیث نمبر سات سو پچاس حدثنا علی بن عبداللہ قال اخبرنا یحی بن سعید قال حدثنا ابن ابی عروبت قال حدثنا قطادت انہا نسبنا مالگ حدثهم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یرفعنا بصارهم الى السمائی فی صلاتهم فشتدہ قولہ فی ذالک حدث قال لین تہن عن ذالک او لتختفن ابصارهم حضرت انس بن مالگ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے انہوں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نمازوں میں اپنی نکاحیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں بلند کرتے ہیں فشتدہ قولہ فی ذالک حضور علیہ السلام نے اس معاملے میں سختی سے فرمایا یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچھک لی جائیں گے یعنی وہ اندھے ہو جائیں گے یعنی حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے روک جائیں آسمان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ سجدے کی طرف یعنی سجدے کی جگہ کی طرف دیکھیں حالت نماز میں آسمانوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا حضور اس میں سختی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے تو ان کی بسارتیں چھین لی جائیں گے وہ اندھے اندھے ہو جائیں گے نماز میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے علماء اکرام فرما دیں گے حالت نماز میں اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھیں نماز اس کی فاسد تو نہیں ہوں گی لیکن مکروہ ہو جائیں گے علامہ ابو الحسن علی بن خلف بن بطال مالک رحمت اللہ علیہ فرما دیں فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے ابن سرین نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل گئی یعنی ابتداء اسلام میں اس سے روکا نہیں گیا تھا آیت مبارکہ یہ ہیں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتیم خوشعون سور مؤمنون کی پہلی آیت دوسری آیت ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشع اختیار کرتے ہیں یعنی عاجزی ان کے ساری تو یعنی سجدے کی جگہ دیکھنا یہ عاجزی ان کے ساری کی علامت ہے نظر کا نیچے رکھنا حالت نماز میں اور آسمانوں کی طرف دیکھنا یہ نماز کے آداب کے خلافے لہذا یہ عمل مکروہ ہے اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا سر جھکا لیا خارج نماز نماز کے باہر آسمان کی طرف دیکھنے کا حکم اور آنکھیں بن کر کے نماز پڑھنے کا حکم علامہ بدردین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا بالاتفاق مکروہ ہے علامہ ابن حضب نے کہا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے البتہ خارج نماز دعا کرتے وقت آسمان کی طرف دیکھنے میں اختلاف ہے شریح نے دیکھا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا تم اپنی نظر نیچی رکھو تم اس کو دیکھ سکتے ہو نہ اس کو پا سکتے ہو اگر تم یہ کہو گے اگر کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بن کر لے تو اس کا حکم کیا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے یعنی آنکھیں بن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے حالت نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں لیکن نگاہ نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں مسلی امام مالک نے کہا فرد اور نفل دونوں میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس حالت نماز میں چاہے فرد نماز رو یا نفل نماز آنکھیں بن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما دیں علامہ نووی شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک مختار یعنی پسندیدہ قولی ہے کہ اگر اس میں کوئی ضرر نہ ہو تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے یعنی کوئی نقصان نہ ہو اگر آنکھیں بن کر کے پڑھنے میں اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس سے نماز میں خشوع بھی ہے اور آنکھوں کو ادودر پھیرنے اور دہن کے بھٹکنے سے روکنا بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دے تو صرف اپنے سجدہ گاہ پر نظر رکھتے ہیں یعنی سجدے کی جگہ پر آپ نظر رکھتے ہیں تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے آداب یہ ہے نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ نمازی نماز کے حالت میں نظر کو ادودر نہ پھیرے نماز میں التفات کرنے کا بیان اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ادودر التفات کرنے کا کیا حکم ہے بظاہری مکروح یعنی التفات یعنی پلٹنا دائیں جانب پلٹ کے دیکھ رہے ہیں یا بائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو یہ مکروح ہیں ناپسندیدہ عمل ہیں حدیث نمبر ساتھ سو ایک آن حدثنا مصدد قول حدثنا ابو الاحوث قول حدثنا اشعث بن سلیم انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں نماز میں التفات کے بارے ہیں یعنی پلٹنے کے بارے ہیں دائیں بائیں جانب پلٹ کے دیکھ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اختلاص ہیں جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچھک لیتا ہے یعنی اختلاص کا مطلب شیطان کا یہ حملہ اعوار نہیں کہ شیطان نماز میں بندے کو اللہ کی طرف سوجہ سے رکنا چاہتا ہے تو وہ شیطان تاق میں رہتا ہے کہ بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ ناکارہ بنا دے یعنی خشو خضو کو ختم کر دے تو بندہ جب ادھا ادھا پلٹتا ہے تو گویا کہ شیطان کے معاملات میں وہ شامل ہو گیا یعنی شیطان گویا کہ اس پر حاوی ہو گیا شیطان اس کی نماز میں سے اتنا حصہ اپنی طرف کر لیا یہ مانا ہے اس کے اختلاص کے تو گویا کہ بتا رہے ہیں کہ خشو اور خضو کے خلاف پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو اور حالت نماز میں دائیں بائیں جانب دیکھنے سے بھی پلٹنے سے بھی روکا گیا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی مناہ کیا گیا ہے حالت نماز میں نمازی کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو اس حدیث کا مطلب کیا ہے نماز کے حصے کو شیطان کے اچھک لینے کے معنی کیا ہے شیطان کے اچھک لینے کے معنی یہ ہے کہ جب نمازی نماز میں ادھا 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 الٹفات کرتا ہے یعنی دیکھتا ہے پلٹتا ہے تو اس وقت شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس کو عبادت سے اور وہ اس کو عبادت سے دور رکھتا ہے جس سے بساوقات نمازی کو سہو ہو جاتا ہے یعنی غفلت ہو جاتی ہے کوئی چیز وہ بھول جاتا ہے اور بعد اوقات اس سے کوئی رکن چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ حضور قلب کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ نہیں رہتا اور اس کا ذہن غیر مقصود چیزوں میں دوب جاتا ہے مستغرق ہو جاتا ہے اور جبکہ یہ فعل ناپسندیتا ہے اس لئے اس کو شیطان کی طرف منصوب کیا گیا اور اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مکروح ہے علامہ شرف الدین محمد بن عبداللہ رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو شخص نماز میں ادھر 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 التفات کرتا ہے اس کی نماز سے خشوع نکل جاتا ہے اس وجہ سے اس کو شیطان کا اچکنا کہا گیا یعنی جس طرح شکاری شکار کے لئے جب بیٹھتا ہے تاک میں بیٹھتا ہے چھپ کر بیٹھتا ہے اور جیسا ہی جانور اور اس کا شکار جب اس کے ہاتھ کو لگ جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح شیطان بھی بندے کی نماز کا کچھ حصہ یعنی کامل ہونے سے روکنا چاہتا ہے تو نماز میں سب سے زیادہ مقصود چیز جو ہیں وہ ہیں خشوع اور خضوع یعنی نمازی کا اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اپنے دماغی توجہ کے ساتھ اپنے ذہن کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہونا یہ نماز کا اصل مقصد ہے تو اصل مقصد سے شیطان نمازی کو ہٹانا چاہتا ہے تو اس لئے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ نمازی دائیں یا بائیں جانب سیدھے طرف یا بائیں طرف پلٹے یا بیکار کی چیزوں میں وہ متوجہ نہ ہو بلکہ اس کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو اور اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہے یہ قبیح اور برا کام ہے یعنی ناپسندتہ کام ہے یا اس لئے کہ نمازی اس وقت اپنے رب سے مناجات میں مستغرق ہوتا ہے ڈوبا ہوا رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور شیطان اس کی طرف گھات لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے پس جب نمازی ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو غنیمت جانتا ہے اور اس کی نماز سے اتنا حصہ اچک لیتا ہے یعنی اتنے حصے میں اس کی نماز میں خوشوہ نہیں رہتا اچکنے کے معنی یہ ہے کہ جب نمازی دائیں پائیں سینہ مڑے بغیر دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی نماز میں خوشوہ نہیں رہتا یعنی سینہ تو قبلے کی طرف ہے اس کا سینہ مڑے بغیر خالی نگاہوں کو اور آنکھوں کو وہ دائیں پائیں جانب اگر پھیر رہا ہے تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے اور خوشوع نماز میں مطلوب ہے جیسا کہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے یعنی نماز میں اللہ تعالی نمازی سے چاہتا ہے کہ وہ خوشوع کو اختیار کرے یعنی عاجزی ان کے ساری یعنی مکمل طور پر اس کی پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف دنیا کی کسی جس کی طرف اس کی توجہ نہ ہو دائیں جانب نہ دیکھیں بائیں جانب نہ دیکھیں جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یعنی وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز میں خوشوع کو اختیار کرتے ہیں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سینہ خبلے سے مڑے بغیر خبلے سے ہٹائے بغیر اگر دائیں یا بائیں جانب اگر دیکھیں تو یہ دیکھنا تو مقروح ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی نماز فاسد نہیں ہوتی ہاں اگر قبلے سے اس کا سینہ پھر جائے یعنی قبلے سے اگر سینہ اگر اس کا ہٹ جائے سینے کو بھی اگر وہ مور دے قبلے سے ہٹا دیں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی ابن بزیزہ نے کہا ہے کہ اس کو شیطان کا اشکنا اس لئے کہتے ہیں کہ نماز کے اتنے حصے میں اللہ کی طرف توجہ منقطع ہو جاتی پھر اس پر اجمع آئے کہ یہ مقروح تنزیحی بعض شوافے نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے یہاں پر دو مسئلے ذہن میں رکھی ہیں ناظرین کرام یہ دو اہم مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت نماز میں اپنے سینے کو قبلے سے ہٹائے بغیر صرف اگر نگاہوں کو دائیں اور جانب دائیں جانب بائیں جانب اگر پھیرے یعنی دائیں یا بائیں جانب اگر دیکھیں تو اس کا یہ عمل مقروح تنزیحی ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی نماز نہیں فاسد ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سینے کو اگر قبلے سے ہٹا دے سینے کے ساتھ مڑ جائے پلٹ جائے دائیں جانب پلٹ کر دیکھیں بائیں جانب اگر پلٹ کر دیکھیں اور اس کا سینہ سینے کا رخ اگر قبلے سے اگر ہٹ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اللہ مسترخصی حنفی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے جو التفاق مقروح ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ نمازی اپنی گردن کو موڑے حتیٰ کہ وہ سمت قبلہ سے نکل جائے اور وہ اپنے جسم کے بعض حصے سے قبلے کی دائیں یا بائیں جانب منحریف ہو جائے اور اگر وہ اپنے تمام بدن کے ساتھ قبلے سے منحریف ہو جائے یعنی ہٹ جائے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یعنی گردن بھی پورا اگر موڑ دیں اور سینہ بھی اگر موڑ دیں اس طرح اگر دائیں جانبی یا بائیں جانبی دیکھا تو نماز فاسد ہو گی گردن نے مڑا خالی ایسی آنکھوں کے اشارے سے دائیں یا بائیں جانبی دیکھ رہا تو نماز نہیں توڑے گی لیکن یہ عمل ناپسندی دائیں خالی آنکھوں کے اشارے سے آنکھوں کو پھیر کے دیکھ رہا ہیں گردن نہیں پھیر رہا ہے گردن نہیں موڑ رہا ہے اور اپنا سینہ قبلے سے نہیں ہٹا رہا تو نماز نہیں توڑیں گی نماز خالی مگروہ ہوں گی ہاں اگر اس کی گردن اگر پلٹ رہی ہے پورا مکمل طور پہ دائیں جانب یا بائیں جانب اور اسی طرح سینہ بھی اگر قبلے سے ہٹ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز میں کسی طرف التفات کرنے سے بچو یعنی ادہ ادہ دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں التفات کرنا حلاقت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی نماز میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ کسی جیس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب وہ کسی جیس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سے توجہوں کو ہٹا لیتا ہے اہم حدیث ہے یہ ابودعوت کی حدیث ہے بتا رہے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا دائیں یا بائیں جانب تو اللہ بھی اس بندے کی طرف اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے متوجہ رہتا ہے جب بندہ دائیں بائیں جانب توجہ کو پھیل لیتا ہے قبلے سے اپنا روح ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا حضرت حارف الاشعاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے پس جب تو نماز پڑھو تو کسی اور طرف التفات نہ کرو یعنی مت پلٹو مت متوجہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اپنے بندے کی نماز میں اس کے سامنے رکھتا ہے یعنی اپنی ذات کو جب تک وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے امام تحاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نمازی حالت قیام میں سجدے کی طرف نظر رکھیں یعنی سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں اور حالت رکو میں اپنے قدموں کی پشت پر نظر رکھیں اور سجدے میں اپنی ناک کے نرم گوشوں پر نظر رکھیں اور قاعدے میں اپنی گوت پر نظر رکھیں اور جب پہلا سلام پھیرے تو اپنے دائیں کندے پر نظر رکھیں اور جب دوسرا سلام پھیرے تو اپنے بائیں کندے پر نظر رکھیں عادہ بتا رہے ہیں کہ حالت قیام میں اگر ہیں تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں اور رکو کی حالت میں تو اپنے قدموں پر یعنی پیروں پر نظر رکھیں اور سجدے کی حالت میں تو اپنے ناک پر نظر رکھیں قاعدے کی حالت میں تو اپنے گوت پر نظر رکھیں اور پہلا سلام بھی رہیں تو دائیں کندے پر اس کی نظر ہو کندے سے اس کی نظر نہ ہٹیں اور جب دوسرا سلام بھی رہیں تو بائیں کندے پر نظر رکھیں حدیث نمبر سات سو باون حدثنا قدیبت بن سعید قال حدثنا سفیان وعن الزہری عن عربت عن عائشت اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَ دِن لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَدْنِي هَذِهِ اِذْحَبُوا بِهَا إِلَىٰ بِجَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّدٍ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سری وعد یہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک نقش و نگار والی چادر میں آپ نے نماز ادا فرمائی پھر آپ نے فرمایا اس چادر کے نقش و نگار نے مجھے اپنی طرف مشغول کر دیا متوجہ کر دیا اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے سادی چادر لا کر دو تو اب یہاں پر ایک صحابی کا واقعہ ہے در حقیقت ابو جہم ایک صحابی ہے جو حضور علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتے تھے حضور کی عقیدت و محبت میں انہوں نے چادر کا نظرانہ پیش کیا یعنی چادر وغیرہ حضور کو پیش کی اور اس چادر پر نقش و نگار تھے یعنی پھول وغیرہ اترے ہوئے تھے ڈیزائن وغیرہ تھا حضور جب نماز پڑھے نماز کے بعد آپ فرمایا کہ دیکھو اس کے جو نقش و نگار ہیں مجھے اپنی طرف متوجہ کی یہ چادر لے جاؤ ان کو دے دو ابو جہم کو اور دوسری سادھی چادر لاؤ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا حضور اگر چاہتے تو آپ یہ فرما سکتے تھے کہ ابو جہم کو یہ واپس کر دو پھر دوسرا طرف آپ مگا رہے ہیں سادھی چادر مگا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام صحابی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتے تھے اگر طرف آپ رت کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ صحابی کے دل کو تکلیف ہو تو حضور علیہ السلام صحابی کا دل رکھنے کے لیے صحابی کو خوش کرنے کے لیے حسن اخلاق کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چادر نقش و نگار والی چادر واپس کر دو اور ان کے پاس سے سادھی چادر لا کے مجھے دے دو اور اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نماز کے آداب بتا رہے ہیں یعنی لباس بھی حالت نماز میں سیدھا سادھا ہو نقش و نگار والا ڈیزائننگ والا کا لباس ایسا ہے کہ اس کے نقش و نگار کی طرف توجہ اگر ہو جائے تو یہ بھی آداب کے خلاف یہ تعلیم امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نقش و نگار والا کا لباس ہے نماز تو ہو جائیں گے لیکن آداب کے خلاف ہوئی بابن حل یلتفیتو لی امرین ینزلو بھی او یران شیئن او بساغن فی القبلتی یا کسی یہ باب ہے اس بات کا کیا کسی معاملے کی وجہ سے کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے کیا انسان پلٹ سکتا ہے نماز میں حالت نماز میں یا کوئی چیز دیکھ کر پلٹ سکتا ہے یا قبلے کی طرف تھوک یا کوئی اور چیز دیکھ کر نماز میں پلٹ سکتے یا نہیں حضرت سہل نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں مڑے پلٹ کر دے گے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حدیث نمبر سات سو تربن حدثنا قدیبت ابن سعید انقال حدثنا لیثن عن نافعین عن ابن عمر انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا فی قبلت المسجد وہو يصلي بین یدی الناس فَحَدْتَهَا ثُمَّا قَالَ حِينَ اِن صَرَفَ انَّا أَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخْخَمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَوَاهُ مُوسَى 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 بْنُ عُقْبَتَ وَابُنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنَّا فِعِنَ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کے قبلے کی جانب بلغم آپ نے دیکھا اس وقت آپ لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے پس آپ نے اس کو قرائد دیا یعنی اس کو آپ صاف کر دی پھر آپ نے لوگوں کی طرف وڑھ کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو اس کے چہرے کے سامنے اللہ تعالی ہوتا ہے پس تم میں سے کوئی شخص نماز میں اپنے چہرے کے سامنے نہ دھوگے اور اس حدیث کو عقبہ اور ابن رواد نے نافے سے روایت کیا ہے تو نماز میں آپ پلٹ کر دیکھیں تو اس حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اہم مسئلہ اگر رہا تو امام اصلاح کے لئے پلٹ سکتا ہے لیکن نماز کے دوران نہیں بھولیں نماز کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو نصیت کریں یعنی کوئی اگر صفائی کا معاملہ ہے یا کوئی ایسی چیز اگر مسجد میں نظر آئیں تو حالت نماز میں اگر دیکھنا ہے جیسا کہ اس سے پہلے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ گردن اور سینہ موڑے بغیر گردن اور سینہ موڑے بغیر صرف آنکھ کے اشارے سے آنکھ کو پھیر کر دیکھ سکتے ہیں دائیں یا بائیں جانے لیکن اب سینہ اور گردن کو اگر خبلے سے ہٹا دیں گے تو نماز فاسد ہو جائیں گی توڑ جائیں گی اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں عمل قلیل جائز ہے یا نہیں یعنی ایسا کام جو بالکل مختصر ہے چھوٹا سا کام ہے تو نماز کی حالت میں عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوگی فقہ ہے گا یعنی نماز نہیں توڑیں گی یعنی ایسی چیز جیسے مثال کے طور پر یعنی ٹوپی اگر گر رہی ہے ہاتھ سے پگڑ گیا روک لی چھوٹا سا کام اگر کریں نماز کے دوران نماز سے ہٹ کر کوئی اگر کام رہا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے قبلے کی جانب سے بلغم کو آپ نے قرآن دیا اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں بلغم کو قبلے کی جانب سے آپ نے قرآن دیا نے ہٹا دی یعنی کوئی چیز آگئی جانب سے آپ اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے کوئی چیز کوئی کنگر آگیا یا کوئی ایسی چیز تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی نماز نہیں دوڑتی اگر کوئی یہ کہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نماز کی حالت میں قبلے کی جانب سے بلغم کو صاف کر دینا قرید دینا ایسا عمل نہیں ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل قلیل ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنی چادر میں بلغم کو دھوک کر پھر اس کو چادر میں لپیڈ لے اس کی نظیر یہ حدیث ہے یعنی عمل قلیل یعنی چھوٹا سا اگر کوئی کام حالت نماز میں اگر کیا جائے نماز سے ہٹ کر قبلے کی طرف سے روخ ہٹائے بغیر تو نماز فاسد نہیں ہوں گی جیسے اب مثال کے دور پر آج کے زور کے حساب سے اگر کوئی حالت نماز میں فون سائلنٹ نہیں کیا تھا نماز کے دوران اگر اس کو فون اگر آ جائے کال اگر آ جائے تو وہ اس کو یعنی کال کو کار سکتا ہے فون کو بند کر سکتا ہے ایک ہاتھ سے یا ایک دو انگلیوں سے وہ بند کر سکتا ہے یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز نہیں توٹی فاسد نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دیں کہ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور دروازہ بند تھا پھر آپ چلے حتیٰ کہ آپ نے دروازہ کھول دیا پھر آپ اپنی جگہ لوڑ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ دروازہ قبلے کی جانب تھا یعنی ایک آپ قدم بھی چل سکتے نماز کی حالت میں جیسے حضرت عائشہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باہر سے گھر میں داخل ہو رہے تھے گھر کا دروازہ بند تھا حضور نماز ادا فرما دیتے ہیں حالت نماز میں ایک قدم چلے آپ دروازہ کھول دی تو عمل قلیل سے نماز نہیں توٹی فاسد نہیں ہوتی اسی طرح فون اگر آپ بند کریں گے حالت نماز میں تو اس سے نماز نہیں توٹے عمل قلیل ایک ہاتھ سے انگر کرنا بشر دے گئے علامہ بدر الدین حنفی رحمت اللہ علیہ فرما دیں گے یہ حدیث اس پر محمول ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ دروازہ کھولنے کے لئے تین قدم سے کم چلیں یعنی عمل قلیل کیا ہے اس کی حدی بیان کر رہے ہیں کئی قدم چل رہے ہیں ہم عمل قلیل نہیں ملیں گے عمل قصیر ہو جنگے تین قدم سے کم چلنا آپ ایک قدم چلیں یا دو قدم چلیں تو عمل قلیل تین اگر ہو گئے تو عمل قصیر ہو گئے یعنی کوئی اہم ایمیڈجنسی کام اگر آ گیا اور آپ حالت نماز میں اور آپ کو اس کام کے لئے چلنا پڑے گا تو ایک یا دو قدم آپ چل سکتے ہیں اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی نماز فاسد نہیں ہوں کیونکہ دروازہ آپ کی مسلحے کے خریب تھا اس حدیث کی تشریف کرتے ہوئے اللہ مہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر محمول ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام دروازہ کھولنے کے لئے تین قدم سے کم چلے کیونکہ دروازہ آپ کی مسلحے کے خریب تھا آپ کی جانباز کے خریب تھا آپ جہاں نماز پڑھ رہے تھے اس کے خریب تھا اور دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے کھولا اس لئے کہ تین قدم سے زیادہ نماز میں چلنا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولنا عمل کثیر ہے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی ہمارے اصحاب نے کہا یعنی احناف نے کہ اگر نمازی نے دروازہ بن کیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوں گی اور اگر اس نے دروازہ کھولا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ عموماً دروازہ کھولنے کے لئے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ عمل کثیر ہے اور دروازے کو بن کرنا اس طرح نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوں گی یعنی عمل کثیر کی ایک تعریف یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا کام جس کے لئے اگر دو ہاتھوں کی ضرورت پڑھیں دو ہاتھوں کے استعمال سے اگر وہ کوئی کام کرے گا نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے ایک ہاتھ کو اگر استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی کام کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی حدیث نمبر سات سو چوبن حدثنا یحیبن بغیر قول حدثنا لیت ابن سعد عن عقیل عن ابن شہاب قول اخبرانی انس ابن مالک قول بینما المسلمون فی صلاة الفجر لم يفجأهم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف سدر حجرد حجرد عائشة فنظر الیهم وهم صفوف فدبست ما يضحق ونقص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ على عقیبیه لیصل لہو الصفہ فظن انہو یرید الخروج وهم المسلمون این یفتدنو فی صلاةهم فاشار الیهم اتمو صلاةهم فارخا السدر و توفی من آخری ذالک اليوم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے پردہ اٹھا دیا اور صحابہ کی طرف آپ نے دیکھا وہ صفے باندھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام ہستے ہوئے آپ مسکرائے یعنی بہت زیادہ آپ مسکرائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایڑیوں کی طرف یعنی ایڑیوں کے پل پیچھے ہٹنے لگے پیچھے ہوئے حتیٰ کہ وہ سب سے مل جائیں انہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں ارادہ فرما رہے ہیں اور صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خوشی کے غلبے سے نماز توڑ دیں گے آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم نماز پوری کرو بس آپ نے پردہ گرا دیا اور اس دن کے آخر میں آپ علیہ السلام وصال فرما دیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات دیوہ کی یہ آخری نماز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے بہت بیمار ہو گئے تھے علیل ہو گئے تھے اس دوران آپ امامت کے لئے حضرت سیدنا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ آگے پڑھائے تھے تو ایک دن یعنی جس دن آپ کا وصال ہونے والا تھا اس دن کی فجر نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹا کر دیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام صفے بنائے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں جیسا ہی حضور پردہ ہٹائیں دیکھیں صحابہ تو آپ بہت خوش ہوگے بہت خوش ہوگے مسکرانے لگے حسنے لگے حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ حضور دشریف لا رہے ہیں تو آپ ایڈیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے پھر صحابہ بھی قریب تھا کہ حضور علیہ السلام کی دیدار کے لئے اپنے نمازوں کو توڑ دیں یعنی حضور علیہ السلام سے صحابہ بے حد عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور یہی ہر مسلمان کو یہی محبت اور یہی عقیدت ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے تو اب صحابہ حضور کے دیدار کے لئے قریب معاملہ یہ تھا کہ نماز کو توڑ دیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اشارہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نماز کو مکمل کرو پھر آپ بردہ ڈال دیں تو اس حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ حالت نماز میں قبلے سے روح ہٹائے بغیر اور سینہ قبلے سے ہٹائے بغیر آنکھ کے اشارے سے آنکھ کو پھیر کر دائیں یا بائیں جانب اگر دیکھ لیں تو اس سے نماز فاصل نہیں ہوتی اس حدیث کا عنوان ہے کہ کسی پیش آمدہ عمر کی وجہ سے یعنی کسی کوئی معاملہ اگر در پیش آئے یعنی کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ اس کی وجہ سے نماز میں مڑ کر دیکھنے کا حکم کیا ہے اور اس حدیث پاک کی عنوان کے ساتھ متابقت اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا حضور علیہ السلام آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کا جب پردہ آپ نے ہٹا دیا اٹھا دیا تو تمام صحابہ نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا صحابہ اکرام حالت نماز میں حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو عنوان قائم کی ہیں کہ کسی اہم معاملے کی وجہ سے حالت نماز میں دیکھنا دائیں یا بائیں جانب جائز ہے یا نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیثیں ثابت کر رہے ہیں کہ کسی اہم معاملے کی وجہ سے قبلے سے رخ ہٹائے بغیر اگر مسلی دیکھ رہا ہے دائیں یا بائیں جانب تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی نماز ہو جائے گی باب وجوب القرآن دل امام والمأموم فی الصلاوات کلیہا فی الحضر والسفری وما یجہر فیہا وما یخافد امام اور مقددیوں کے لیے تمام نمازوں میں قرآن مجید پڑھنے کا وجوب خواہ حضر میں ہو یا سفر میں اور کن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے گا اور کن نمازوں میں آہستہ آواز سے یعنی قرآن قرآن فرد ہے نفس قرآن یعنی حالت نماز میں قرآن کا پڑھنا واجب ہے نفس قرآن فرد ہے فقرآو ما تیسر من القرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی تم کو میسر ہو جو بھی تم پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھو تو اس آیت مبارکہ سے علماء فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حالت نماز میں قرآن کا پڑھنا فرد ہے البتہ اس کی درطیب علماء احناف کی پاس یہ ہے کہ سور فاتحہ واجب ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے یعنی تمام نمازوں میں قرآن مجید پڑھنا واجب ہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو خواہ نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے خواہ آہستہ آواز خواہ نمازی امام ہو یا مقتدی ہو امام بخاری نے مقتدی کے قرآن پڑھنے کی قید اپنے مذہب کے موافق لگائی ہے کیونکہ فقہ احناف کے نزدیک مقتدی پر قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے امام کی قرآن مقتدی کے قرآن امام بخاری نے تنہا نماز پڑھنے والی کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ وہ امام کی حکم میں ہیں اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی بھی ان کے پاس قرآن کرے گا دیگر عائمہ کے پاس جیسا کہ امام شافعی کے پاس کہ مقتدی بھی ان کے پاس صورت وادحہ بڑھے گا احناف کے پاس مقتدی جو امام کے پیچے نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ فرد نماز ہو چاہے وہ وطر کی نماز ہو چاہے وہ عید کی نماز ہو چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو امام کی اقتدامیں لوگ جو بھی نماز پڑھیں گے اس میں مقتدی نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے ہیں وہ لوگ کچھ بھی تلاوت نہیں کریں گے امام تلاوت کرے گا امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے مہربان امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے البتہ بعض ائیمہ کے پاس کیا ہیں مقتدی بھی سر پاتحہ پڑھے گا ان کے پاس ہمارے پاس مقتدی امام کی اقتداء میں جب تک ہے وہ تلاوت نہیں کرے گا امام کی تلاوت ہی اس کی تلاوت ہوگی البتہ تنہا اگر کوئی نواز پڑھیں تو اس پر تو قرآت کرنا ضروری ہے لازم ہے حدیث نمبر 755 حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عواند قال حدثنا عبد الملک بنو عمیر عن جابر ابن سمرد قال شکا اہل الكوفت سعدا الى عمر رضی اللہ تعالی فعزلہ واستعمل علیہم عمارا فشکو حدث ذکروا انہو لا يحسن يصلي فارسل الیه فقال يا ابا اسحاق انہا هؤلائی يزعمون انہا لا تحسن تصلي قال ابو اسحاق اما اما انا واللہ فانی کنت اصلي بهم صلاة رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها اصلي صلاة العشاء فارقد فی الاولیین و اخف فی الاخرین قال ذاکا ظن بکا يا ابا اسحاق فارسل معاہ رجلا او رجالا الى الكوفة فسأل عنه اہل الكوفة ولم يدع مسجدا الا سأل عنه ویثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبنی عبس فقام رجل منهم يقال له اسامة بن قدادتا يکنا ابا سعدتا قال اما اذا نشدتنا فانساعدا كان لا يسير بسترید ولا يقسم بستوید ولا يعدل في القضید قال سعد اما والله لأدعوانا بثلاث اللہم ان كان عبدوك هذا كاذبا قام ریاء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن قال وكان بعد اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد قال عبد الملک فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَغَدَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيْتَعَرَّذُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہلِ کوفہ نے کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی شکایت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معصول کر دیا یعنی اہدے سے ہٹا دی گورنری سے ہٹا دی اور اہلِ کوفہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عامل یعنی گورنر بنا دی اہلِ کوفہ نے اپنی شکایت میں ذکر کیا کہ حضرت سعد اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے حضرت عمر نے ان کو بلوایا پھر کہا اے ابو اسحاق یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہو حضرت ابو اسحاق یعنی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی گنیت ہے حضرت سعد ابو اسحاق نے کہا سنی اللہ کی قسم میں ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا میں عشان کی نماز پڑھاتا ہوں میں پہلی دو رکعتوں میں لمبا قیام کرتا ہوں اور دوسری دو رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو اسحاق اے سعد تمہارے متعلق یہی گمان تھا پھر حضرت عمر نے حضرت سعد کے ساتھ ایک شخص کو یا کئی اشخاص کو کوفے کی طرف بھیجا پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق اہلِ کوفہ سے پوچھا ہر مسجد والوں سے حضرت سعد کے متعلق سوال گیا سب ان کی تعریف اور دحسین کرتے تھے حتیٰ کہ وہ بنو عبس کے ایک مسجد میں گئے تو ان میں سے اسامہ بن اسامہ بن قدادہ نام کا اشخاص کھڑا ہوا جس کی گنیت ابو سعدہ تھی اس نے کہا بہرحال جب تم نے ہمیں قسم دیئے تو سنو بے شک حضرت سعد لشکر کے ساتھ نہیں جاتے اور برابر مالِ غنیوت تقسیم نہیں کرتے اور مقدمات یعنی کیسس میں عدل نہیں کرتے انصاف نہیں کرتے حضرت سعد نے کہا سنو اللہ کی قسم میں اس کے خلاف تین بدعائیں کرتا ہوں اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لئے اور شورت کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر اور اس کے فقر کو زیادہ کر دیں اس کو زیادہ فقیر محتاج بنا دیں اور اس کو فطروں میں مبتلا کر دیں حضرت جابر میں سمورا نے کہا بعد میں یہ راوی کہتے ہیں کہ بعد میں جب اس شخص کے مطالق سوال کیا جاتا تو وہ کہتا تھا میں بہت بڑھا اور فطرے میں مبتلا ہوں مجھے حضرت سعید کی دعا یعنی بدعا سے فدنے کا سامنا ہے عبد الملک نے کہا میں نے بعد میں اس شخص کو دیکھا بڑھا بے کی وجہ سے اس کے بہویں اس کے آنکھوں پر گر گئی تھی یعنی اتنا بڑا ضائف ہو گیا تھا کہ آنکھوں کی جو بہوے بالیں اس کے آنکھوں پر گر گئی تھی اور وہ راستے میں لڑکیوں سے چھیڑخانی کرتا تھا یعنی حضرت سعید رضی اللہ عنہ اوپر وہ جھوٹا الزام لگایا تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اس کو تین بدعائیں دیئے اور وہ تین بدعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی حضرت سعید سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے جو اپنے مخالف کے لیے دعائیں ضرر کی اس کی تفصیل علماء کرام نے بیان کی ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر حضرت سعید کی مراد یہ تھی کہ اس کی عمر بہت لمبی ہو حتیٰ کہ وہ اردل العمر یعنی بڑی عمر اور اسفل السافلین تک پہنچ جائیں اور اس کے تمام آعزاء ضعیف ہو جائیں اور یہ بدعائیں کہ اللہ اس کا فقر لمبا کر یعنی اس کے پاس مال کم ہو اور اس کے عیال اور مسارف اخرجات زیادہ ہو اور تیسری بدعائیں یہ کی کہ اس کو فتنوں میں ابتلا کر حضرت سعید نے اس کے لیے تین دعائیں تین بدعائیں اس لیے کی تھی کہ اس مخالف یعنی اسامہ بن قدادہ نے حضرت سعید سے تین ایسے فضائل کی نفی کی تھی جو تمام کمالات اور فضائل کی اصل ہیں اس نے کہا یہ لشکر کے ساتھ نہیں جاتے اور اس طرح حضرت سعید سے شجاعت کی نفی کی اور اس نے کہا یہ برابر تقسیم نہیں کرتے اور اس طرح حضرت سعید سے حکمت کی نفی کی پھر کہا یہ مقدمات میں عدل نہیں کرتے اور اس سے حضرت سعاد کی عدالت کی نفی یعنی انصاف کی نفی کی ان تین عیوب کے مقابلے میں حضرت سعاد نے اس کے لئے تین بدعائیں دعائیں ضرر کی یعنی بدعا کی حضرت سعاد نے بدعا کی کہ اس کی عمر لمبی کر تاکہ اس کے جسم کو ضرر پہنچیں اور بدعا کی کہ اس کے فقر کو لمبا کر تاکہ دنیا میں دلیل اخار ہو اور یہ فطروں میں مبتلا ہو تاکہ اس کے آخرت خرام ہو جائے اس نے حضرت سعاد کو جو رسوہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں ناکام ہوا اور خد رسوہی اس کا مقدر بن گئی جو شخ مظلوم ہو اس کی دعا قبول ہوتی حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ مظلوم تھے اسامہ بن قدادہ ان پر جھوٹا الزام لگائے تھے اور وہ مستجاب الدعاباد تھے حدیث میں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ جب سعاد دعا کریں تو ان کی دعا کو قبول فرمانا تو اس حدیث پاک میں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کی فضلت بیان کی گئی ہے حضرت سعاد بن نبی وقاس کی حدیث سے امام ابو حنیفہ کا اپنے موقف فر استدلال علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا میں پہلی دو رکاتوں میں لمبی قیرات کرتا ہوں اور آخری دو رکاتوں میں کم قیرات کرتا ہوں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کا اس حدیث میں واقعہ بہن کیا گیا کہ لوگوں نے آپ کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلائے اور پوچھے کہ سعاد لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میں نماز پڑھاتا ہوں کہ عشان کی پہلی دو رکاتوں کو میں طویل پڑھاتا ہوں یعنی لمبی قیرات کے ساتھ پڑھاتا ہوں اور دوسری دو رکات میں مختصر کم قیرات کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں احناف کی واضح بھی یہی ہے حدیث کے اس قطعے سے اس ٹکڑے سے ہمارے اصحاب نے امام ابو حنیفہ کے مدحب پر استضلال کیا ہے کہ پہلی دو رکاتوں میں قیرات واجب ہے اور بعد کی دو رکاتوں میں قیرات واجب نہیں ہے صاحب ہدایہ وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر چاہے تو بعد کی دو رکاتوں میں قرآن مجید پڑھے اور اگر چاہے تو تسبیح پڑھے اور اگر چاہے تو خاموش رہے حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقل ہے مگر افضل ہی ہے کہ وہ قرآن پڑھے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ نماز جی کو قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جتنا ہو سکے تم قرآن پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اس میں حکم دیا گیا ہے اور حکم جو ہے تقرار کا تقاضہ نہیں کرنا بس قرآن پڑھنے کے لئے پہلی رکات متعین ہو گئی اور دوسری رکات میں ہم نے قرآن مجید کے پڑھنے کو پہلی رکات سے صدرہ کرتے ہیں بھی واجب کہا ہے کیونکہ دونوں رکات ہیں ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے متشابہ ہیں مشابہ ہیں ایک جیسی ہیں تو احناف کی بات مسئلہ یہ ہے کہ فرد نمازوں میں ابتدائی دو رکاتوں میں خیرات ہوں گی چاہے جہری نماز ہو چاہے سری ہو دوسری رکاتوں کے بارے میں یعنی دو رکات کے بعد جب تیسری رکات ہیں تو اب اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں چاہے خیرات کریں چاہے سورہ وادہ پڑھیں یا تذبیر پڑھ لیں یا چاہے خاموش رہیں نماز ہو جائیں گے سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و بارکہ وسلم و اجمعین والحمدللہ رب العالمين